مصیح خداوند کے اس دنیا میں آنے کا جشن منانے سے چار ہفتے پہلے ایڈوینٹ سیزن شروع ہو جاتا ہے جو اس ویکنڈ سے شروع ہو رہا ہے ساری دنیا میں جب ہم یسو مصیح کے اس دنیا میں آنے کی خوشی منانے کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ مناسب اور واجب ہے کہ ہم ایک بار پھر سے ان باتوں کی دہرائی کریں کہ ہم کرسیمس کیوں مناتے ہیں اور ہمیں کرسیمس کس طرح منانا چاہیے سو آج بات ہوگی عیدہ ولادت المسیح کے منانے پر سیلیبریٹنگ دا کرسیمس سو پہلے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ عیدہ ولادت المسیح ہے کیا یہ کرسیمس ہے کیا یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے کرائیسٹ جس کا مطلب ہے مسایہ مسیحہ دا انوائنٹیڈ ون وہ جسے خدا نے مسا کیا ہے اور یہ خداوند یسو مسیح کا ایک ٹائٹل ہے وہ نام ہے جو اسے عطا کیا گیا پرانے اہد نامے میں کہ جو بادشاہ پیدا ہوگا وہ مسیح ہے وہ ممسو ہے خدا کا بیٹا مسیح ہے مسایہ ہے اور ماس جس کا مطلب ہے یوخورست یا عام لفظوں میں ورشپ سروس عبادت اس سے مراد ہے عبادت کے ذریعے مسیح کے جنم کی خوشی منانا سو کرسمس لفظ کے معنی ہے مسیح کے اس دنیا میں آنے کی خوشی مناتے ہوئے عبادت کرنا یا عبادت کرتے ہوئے خوشی منانا اور جب اسے ایک دن سے جوڑا جاتا ہے کرسمس ڈے تو وہ دن جب ہم یسو مسیح کے اس دنیا میں آنے کا جشن مناتے ہوئے اس کی پرستش کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں سو یہ نام بھی غلط نہیں اور اس کے پیچھے جو عقیدہ جو نظریہ اور فلسفہ ہے مقصد جو اس کے پیچھے ہے وہ بھی غلط نہیں ہے اسے عید تجسم المسیح بھی کہا جاتا ہے جب خدا کا قلمہ جسم لے کر اس دنیا میں آیا تجسم the incarnation جب خدا کا قلام انسانی روپ میں آیا جب خدا انسان بن کے اس دنیا میں آیا ہم اس واقعے کی عید مناتے ہیں اس کا جشن مناتے ہیں سو یہ باتیں غلط نہیں یہ مفروضہ نہیں یہ کوئی دھونگ نہیں یہ کوئی فرضی خیالی کہانی نہیں یہ تاریخ میں ہونے والے ایک سچے واقع کی یاد ہے سو غلط نہیں ہے یہ ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیا مسیح 25 دسمبر کو ہی پیدا ہوا بائبل میں تو ایسا نہیں لکھا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ یسو مسیح 25 دسمبر کو ہی پیدا ہوا لیکن ہمیں اس بات کا پتا ہے کہ وہ پیدا ہوا ہمیں تاریخ نہیں پتا لیکن ساری دنیا کے مسیح مل کر اگر ایک دن کر عبادت کرتے خوشی مناتے ہیں کہ آج ہم جشن منا رہے ہیں خدا کے بیٹے ہمارے منجی خدا مند یسو مسیح کے اس دنیا میں انسان بن کے آنے کی خوشی اس کی عید اس کا جشن منا رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی گناہ نہیں خدا کا کوئی حکم نہیں ٹوٹتا کئیوں کو اطراز ہے کہ یہ دن در حقیقت کسی اور دیوی یا دیوتا یا معبود سے منسلک تھا اس لیے اس دن کو بنانا شروع کر دیا گیا تاکہ ان دیویوں دیوتاؤں یا معبودوں کی پرسش جاری رہے تو یہ دلیل غلط ہے جیسے ہم اپنے ماں باپ کو پاپا ماما ڈیڈی فادر ابا ممی ماں امی یا جو بھی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ اور لوگ بھی کہتے ہوں گے تو ہم یہ لفظ نہ استعمال کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اپنے خاندانوں میں تقریبات کا دن لوگوں کے دیوی کلنڈروں کو دیکھ کر تیہ نہیں کرتے ہم اپنی کنوینینس دیکھتے ہیں تو صدیوں پہلے اگر کلیسیائی اکابرین نے چرچ فادرز نے یا کلیسیہ کے بزرگوں نے اگر پچیس دسمبر دن تیہ کر لیا کہ اس دن ہم سب مل کر کسی سورج دیوتا کی نہیں کسی چاند دیوتا کی نہیں کسی روشنیوں کے دیوتا کی نہیں کسی ہوا پانی آگ کے دیوتا کی نہیں بلکہ کائنات کو بنانے مارے خدا مند یس مسی کے تجسم اس کی ولادت کی عید منائیں گے اس دن تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہم کرسمس مناتے ہیں کیونکہ ہمارے نظریے میں ہماری سوچ میں ہمارے خیالات میں کوئی دیوتا یا دیوی نہیں ہے ہماری سوچ میں اس دن ہم یس مسی کی خوشی مناتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں آیا سوال ہوتا ہے کیوں مناتے ہیں یہ تو بائبلی تہوار نہیں اس کا بائبل میں ذکر نہیں یہ رسول نے نہیں منایا تو ہم کیوں مناتے ہیں بتیرے کام ہیں جو نہ بائبل میں لکھے ہیں نہ رسول وں نے کیے لیکن آج ہم کرتے ہیں ان میں سے ایک آن لائن عبادت کرنا بھی ہے جو آج ہم کر رہے ہیں ہمارے لباس ہماری خوراکیں ہماری تقریبات ہماری سوچیں اب وہ نہیں ہیں جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی نبیوں کی رسول کی آج ہم ایڈوانس ہو گئے ہیں نہ انہوں نے کبھی گاڑیوں پہ سفر کیا ہم کرتے ہیں انہوں نے کبھی موبائل فون یوز نہیں کیا تھے ہم کرتے ہیں ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی ہم استعمال کرتے ہیں تو تیری چیزیں ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھی آج ہم کرتے ہیں سو یہ دلیل کہ اس زمانے میں کرسمس سیلیبریٹ نہیں ہوتا تھا یعنی مسیح کے اس دنیا میں آنے کی عید منائی نہیں جاتی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نہ منائیں ہم کیوں مناتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ہم کیوں مناتے ہیں ہم تو مناتے ہیں خدا کے بیٹے یس مسیح کے تجسم کی خوشی ہم اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ خدا انسان بن کے اس دنیا میں آیا خدا کا بیٹا انسان بن کے اس دنیا میں آیا خدا کا کلام اس کا کلمہ اس کی ذات کا نقش جس وقت وہ پیدا ہوا آسمانی گروہ آئی تھی فرشتوں کی گروہ آئی تھی خوشی منانے اور بیان کرنے تو فرشتے نے کہا میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہے ساری امت کے واسطے یہ خوشی کی بات ہے کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا مسیح خدا مند کے پیدا ہونے پہ خوشی آسمان سے سنائی گئی اور اس سے ڈیکلیئر کیا گیا اس کا اعلان کیا گیا کہ یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے سو ہم اس خوشی کی بشارت کی یاد مناتے ہیں کہ وہ پیدا ہوا ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں اس کے پیدا ہونے پہ خوش ہوتے ہیں اگر کسی کو اس کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں تو نہ منائے لیکن ہم مناتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کے اس دنیا میں انسان بن کے آنے کی خوشی ہے ہم تو کرسمس اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے ہم کرسمس اس لیے مناتے ہیں تاکہ خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا اپنے بیٹے کو بھیج گا ہم خدا کا شکر کرنے کے لیے کرسمس بناتے ہیں کیونکہ اس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا مل ملاب کر لیا ہم جو گناہ کرنے کی وجہ سے خدا سے دور ہو گئے تھے ادم سے خدا کے جلال سے محروم کر دیے گئے تھے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ زمین پر آ کر کفارہ ادا کرے اور باپ کے ساتھ ہمارا مل ملاب کرا دے ہم تو کرسمس بناتے ہیں خوشی کے لیے شادمانی کے لیے اور شکر گزاری کے لیے کہ خدا تیرا شکر ہو کہ تُو نے ہمارے ساتھ مل ملاب کر لیا حکم ہوا تھا کہ بچے کا نام ایمینویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ سو مسیح خداوند کا اس دنیا میں آنا اس لیے تھا تاکہ خدا کے ساتھ ہمارا مل ملاب ہو جائے خدا اور انسان مل جائیں پھر سے محبت اور رفاقت کا قربت کا رشتہ قائم ہو جائے اس لیے شکر گزاری کے طور پر ہم کرسمس بناتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دن کون سا تھا لیکن مل کر ہم ایک دن جشن منا لیتے عبادت کر لیتے خوشی منا لیتے ہیں کہ ہمارا منجی اس دنیا میں آیا جس نے باپ کے ساتھ ہمارا میل ملاب کرا دیا ہم خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کرسمس مناتے ہیں کیونکہ اس نے ہمارے گناہ ہمارے ذمہ نہ لگائے مسیح کا آنا اس لیے تھا تاکہ وہ ہمارے گناہ خود لے لے ہمارے گناہ ہمارے ذمہ نہ لگائے جائیں مسیح لے لے وہ گناہ وہ گناہ مسیح پر لاد دیے جائیں وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا اور اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ ہمارے گناہ ہمارے ذمہ نہ لگے وہ غلط کام وہ جرم وہ crimes وہ sins جو ہم نے کیے تھے وہ ہمارے ذمہ نہیں لگے جب ہمارے ذمہ گناہ نہیں لگا اس کا مطرب ہے کہ ہمیں سزا نہیں دی جانی تھے تو جس دن ہم خدا کی شکر گزاری کریں عبادت کر کے شادمانی کر کے کہ تیرا شکر ہو ہمارے گناہ ہمارے ذمہ نہ لگائے کیا یہ غلط ہے بلکل نہیں ہم تو کرسمس بناتے ہیں خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے اپنا بیٹا بھیجا اس دنیا میں تا کہ ہمارے گناہ ہمارے ذمہ نہ لگے اور ہمیں ان کی سزائیں نہ سہنا پڑیں ہم تو اس بات کا شکر کرنے کے لیے کرسمس بناتے ہیں کہ یسو ہمارا عفضی ہونے کے لیے دنیا میں آیا گناہ چونکہ ہمارے تھے اس لیے سزائیں بھی ہمیں ملنا تھی لیکن یسو اس لیے آیا تا کہ ہماری جگہ کھڑا ہو جائے خدا کی عدالت میں ہماری جگہ کھڑا ہو جائے وہ گناہوں کا بوجھ ہماری جگہ خود بپتسمہ دینے والے جان بیپٹائزر نے مسیح کو آتے دیکھا تو کہا دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے مسیح اس دنیا میں آیا تا کہ ہم سب کا گناہ اٹھا لے ہم سب کی جگہ قربان ہو ہم سب کے بدلے میں اپنی جان دے دے تو ہم تو خوشی مناتے ہیں ہم تو شکر گزاری کرنے کے لئے کرسپس بناتے ہیں کہ یسو کے آنے کی وجہ سے ہم سزاؤں سے بچ گئے اور مسیح ہمارا عفضی ہمارا سب سٹیٹیوٹ ہو کر اس دنیا میں آیا ہم اس بات کی خوشی مناتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں ہم کرسمس بناتے ہیں یسو کا شکر ادا کرنے کے لئے کہ اس نے ہمیں خدا کی راست بازی بنا دیا خدا کا عدل اور خدا کا تقدس خدا کی پاکیرز گی بالکل یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ گناہگار انسان خدا کے قریب آئیں کیونکہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا لیکن خدا یسو مسی نے اس دنیا میں آ کر انسانی روپ میں جنم لے کر یہ ممکن کیا کہ ہم آئندہ خدا کی عدالت میں گناہگار نہ سمجھے جائیں بلکہ ہمیں راست بازی کی پوشاک پہنا دی جائے اور جب خدا ہمیں دیکھے وہ ہمارے بدروں پہ گناہ کے دھبے نہ دیکھے بلکہ مسی کے خون سے دھلی ہوئی نورانی جلالی پوشاک دیکھے ہم خدا کی راست بازی بن جائیں ہم پاک ہو جائیں ہم راست ہو جائیں ہم رائچیس ڈیکلیر ہو جائیں کہ ہمارے اندر کوئی فالٹ نہ پایا جائے ہمارے فالٹ ختم ہو جائیں اور ہم بلکل صحی بن جائیں ہم درست ہو جائیں ہم پاک اور صاف ہو جائیں ہم خدا کی نظر میں کرپٹ نہ رہیں بلکہ رائچیس ہو جائیں ہم خدا کی نظر میں بدکار اور بد کردار نہ رہیں بلکہ ہم راست باز بن جائیں خدا کی نظر میں اور ہم یہ دن مناتے ہیں خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے جس نے ہمیں مسیح کے ایل جی بنا دیا سفیر بنا دیا مسیح کے نمائندے بنا دیا کہ اب ہم خود اپنی حصیت میں کسی سے نہیں ملتے بلکہ ہماری حصیت مسیح کے نمائندے ریپریزنٹیٹیوز آف کرائیسٹ مسیح کے امبیسیڈرز کی ہو جاتی ہے کسی بھی ملک میں دوسرے ملکوں سے امبیسیڈر آکے رہتے اور کام کرتے ہیں اور جیسے بہرین میں پاکستان اور ہندوستان کے امبیسیڈرز موجود ہیں بہرین میں یہ دونوں امبیسیڈرز اور اسی طرح دوسرے ملکوں کے امبیسیڈرز اپنی حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں اور ان کے پاس بہرین میں رہتے ہوئے اپنے ملک کے ہیڈ اف دی سٹیٹ پریزیڈنٹ ہے یا کنگ ہے اس کی طرف سے آثورٹی ہوتی ہے کہ آپ ہماری طرف سے بہرین میں کام کریں لوگوں سے کانٹیکٹ کریں لوگوں سے میٹنگز کریں ان کے ساتھ ساری ڈیلز کریں اور امبیسیڈر جو سگنیچرز کرتے ہیں وہ پریزیڈنٹ یا کنگ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم بھی جب مسیح کے امبیسیڈر مسیح کے سفیر مسیح کے ایلچی بن گئے ہیں تو ہمارے پاس اپنی آثورٹی نہیں ہمارے پاس مسیح کی آثورٹی ہے اس نے رسولوں کو ہماروں کو چنگا کرو کوڑیوں کو پاک کرو بدروحوں کو نکالو خداوند نے یہ اختیار دیا اور یہ اختیار رسولوں نے استعمال کیا آج بھی ہمارے پاس جو یسو مسیح میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں جو یسو مسیح کو اپنا منجی اور خداوند اور بادشاہ مان لیتے ہیں انہیں یہ اختیار مل جاتا ہے کہ وہ یسو کے نام سے اس زمین پر رہتے ہوئے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں سو ہم تو کرسمس مناتے ہیں خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے خداوند یسو کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے زمین پر آ کر یہ ممکن کیا کہ ہم مسیح کے ایلچی اس کے امبیسیڈر اس کے سفیر مان جائیں اور اس کا دیا ہوا اختیار استعمال کریں اور ہم کرسمس مناتے ہیں مسیح کے اس دنیا میں آنے کی اید مناتے ہیں خدا کی طرف سے میل ملاب کا پیغام پھیلانے کے لیے کیونکہ اس نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے ہم اس کے ایلچی اس کے سفیر اس کے امبیسیڈر ہیں ہماری ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اس کی طرف سے صلح کا پیغام the message of peace with god ہم دنیا میں پھیلائیں ہم لوگوں کو بتائیں کہ گناہ کی وجہ سے انسان خدا سے دور ہیں لیکن یسو مسیح پاریمان لانے کی وجہ سے ہم خدا کے نزدیک آ جاتے ہیں ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں جتنوں نے اس سے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند یعنی بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بکشا تو ہم کرسمس بناتے ہیں تاکہ اس دن خاص طور پر ہم دنیا کو بتا سکیں عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح ہم دنیا کو صلح کا پیغام بتانے کے لیے یہ دن یہ تہوار مناتے ہیں ہم کسی دیوی یا دیوتا یا فرضی کہانی کے کسی کردار کی پوجہ نہیں کرتے ہم کسی فرضی کردار کی یاد نہیں مناتے ہم تو بادشاہوں کے بادشاہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے کائنات کی تخلیق کی وجہ وہ جو عبدی نور ہے ایٹرنل لائٹ ہے وہ جو زندگی کا درخت ہے وہ جو زندگی کی روٹی اور زندگی کا پانی ہے ہم تو اس کی خوشی مناتے ہیں ہم کسی روشنیوں کے مینار کو نہیں پوجھتے ہم فرضی خیالی کہانیوں کے کرداروں کو نہیں پوجھتے ہم حقیقی اور زندہ خدا جو حقیقی انسان بنا اس کی اس دنیا میں آمد کی خوشی مناتے ہیں ہم اس عبدی نور کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جو اس دنیا میں آیا اور تاریخیوں کو وہ پیغام لے کر آیا آسمان سے صلح کا محبت کا میل ملاب کا اور ہم یہ دن مناتے ہیں تاکہ وہی میل ملاب کا پیغام ہم ساری دنیا تک پہنچا سکے ہم عید ولادت المسیح مناتے ہیں لوگوں سے التماز کرنے کے لیے کہ وہ بھی خدا کے ساتھ میل ملاب کر لیں ہم لوگوں سے ریکویسٹ کریں ہم انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں التماز کا مطلب ہے کہ انہیں دلیل دے کر قائل کیا جائے جیسے عدالت میں وقیل جج کے سامنے دلائل دیتا ہے دلیل پیش کرتا ہے مثالیں دیتا ہے قانون کی کتابوں سے اور تاریخ کے واقعات سے جج کو قائل کرتا ہے کہ آپ میرے کلائنٹ کے حق میں فیصلہ دے دیں اسی طرح سے بائیول ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم ایک وقیل کی طرح دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے یہ پیغام پیش کریں اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں کہ وہ خدا کے ساتھ میل ملاب کر لیں ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے دنیا کو قائل کرنے کے لئے ایسا پیغام ایسی گواہی ہونی چاہیے کہ لوگ قائل ہو جائیں کہ یہ شخص اسی پیغام کی وجہ سے کتنا صدھر گیا ہے اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی ہے اس کا کردار کتنا شاندار ہو گیا ہے اس لئے مجھے بھی یہ پیغام قبول کر لینا چاہیے سو ہم دلیل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ قائل کریں لوگوں کو اس لئے یہ دن منایا جاتا ہے کہ ہم اس میل بلاب کے لئے لوگوں کو قائل کر سکے اور یہ دن اس لئے مناتے ہیں ہم کہ خدا کی راستوازی ظاہر کر سکے ہم دنیا کو بتا سکے کہ اس دن خدا یسو دنیا میں آیا تاکہ ہم راستباز بن جائیں اور اب میرے کام میری گفتگو میرا رویہ میرے کریکٹر میرے کنڈکٹ میرے بیہیویر میرے ایٹیٹویر میرے سپیچ میرے کردار میری گفتگو میرے لہجے میرے رویہ میرے طور طریقے اب درست ہو گئے ہم کرسمس مناتے ہیں کہ ہم دنیا کو بتا سکے کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہمارے گناہ جاتے رہے ہیں ہمارے اندر سے ناراستی ختم ہو گئی ہے اب ہم ٹھیک ہو گئے ہیں ہم خوبصورت کردار اور شخصیت کے حامل ہو گئے ہیں ہم خدا کی راستبازی دنیا کو دکھا سکیں اس لیے ہم یہ دن مناتے ہیں کیسے منایا جائے یہ دن اس تہوار کے ساتھ اس جشن کے ساتھ بڑی ساری روایات جڑ گئی ہیں لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے اور اس بحث میں وقت گزر جاتا ہے پھر نئے سال میں دے ولادت المسیح کیسے منائیں مسیح کی ولادت یا اس کے تجسم کے مقصد پر غور کرتے ہوئے ہمیں یہ دن منانا چاہئے ہم یہ دن منائیں اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ یسو مسیح کیوں آیا کیا ضرورت تھی اس کے انسان بن کے اس دنیا میں آنے کی اس کی ولادت اس کے جنم اس کے تجسم کے مقصد پر غور کریں مقدسہ مریم کے بارے میں لکھا ہے وہ غور کرتی رہی ان سب باتوں پر اور اپنے دل میں رکھتی رہی سو یہ بہترین طریقہ ہے کرسمس سیلیبریٹ کرنے کا اگر کسی کو مسیح کے اس دنیا میں آنے کا مقصد وہ صرف جشن منا رہا ہے اسے حقیقت کا علم نہیں کرسمس منانے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہر ایک کو مسیح کے اس دنیا میں آنے کا مقصد پتا ہو اور وہ اس پر غور کرے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم غور کریں پھر مسیح کے دیدار کی خواہش میں اس کی حضوری میں آئے یہ دل میں خواہش رکھیں کہ میں نے مسیح کا دیدار کرنا ہے میں نے یسو کو دیکھنا ہے میں نے مسیح سے ملاقات کرنی ہے میں نے مسیح کے ساتھ میل ملاپ رکھنا ہے میں نے مسیح سے رفاقت رکھنی ہے یہ شوق ہمارے دل میں اٹھنا چاہیے یہ طریقہ ہے نہ کہ ہم بہت ساری ڈیکوریشن کر لیں بڑی ساری تیاریاں کر لیں اور نہ ہمیں مسیح کی آمد کا مقصد پتا ہو اور نہ اس سے ملنے کی خواہش ہمارے دل میں موجود ہو تو یہ کوئی کرسمس سیلیبریشن نہیں ہے اور پھر اپنی گناہگار فطرت اور اس کی واجب اعتراف کریں کہ ہم گناہگار ہیں ہمارے گناہوں کی سزائیں ہمیں ملنا تھیں وہ سزائیں واجب تھیں جیسے سلیب پر دو ڈاکو لٹکے ہوئے تھے یسو کے دائر بائیں تو ایک تو لانتان کرنے لگا اس سے کہنے لگا کہ اگر تو مسیح ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے اگر تو اتنے بڑی ہستی ہے تو خود بھی بچا اور ہمیں بھی بچا دوسرے کے دل میں خدا کا خوف آ گیا اور وہ کہنے لگا کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا اس ڈاکو کو احساس تھا کہ میں نے گناہ کیے ہیں اور مجھے جو سزا مل رہی ہے میں اس کا حق دار ہوں ہمارے اندر یہ احساس موجود ہونا چاہیے کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہوئے مسیح کی اس دنیا میں آمد کی خوشی مناتے ہوئے اس کی عید مناتے ہوئے ہمیں یہ احساس اپنے دل میں رکھنا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں اور موت ہماری باجبی سزا ہے اگر ہم کہیں کہ ہم میں گناہ نہیں ہے یا ہم نے گناہ نہیں کیا تو پھر ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم شتر مل کی طرح ریت میں سر دبا کے کہہ دیتے ہیں کہ خطرہ نہیں ہے یا مثال دی جاتی ہے کہ کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی چلی نہیں جاتی ہم اگر یہ اعتراف کرنا چھوڑ دیں کہ نہیں جی ہم نے تو گناہ کیا ہی نہیں اور ہم گناہ گار کیسے ہو گئے ہمیں کس بات کی سزا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہوں سے پاک ہو گئے اور ہم گناہ نہیں رہا اور ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی انکار کر دینے سے حقیقتیں بدل نہیں جاتی حقیقت یہ ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے ہمیں کرسمس سیلیبریٹ اس طرح سے کرنا ہے کہ خدا اعتراف کرتا ہوں اعتراف کرتی ہوں کہ میں گناہ گار ہوں اور سزا واجب ہے میری لیکن تیرا شکر ہو کہ تُو نے یسو مسیح کو بھیج کر میرے گناہ مجھ سے دور کر دیئے ہمیں کرسمس سیلیبریٹ کرنا ہے مسیح کو اپنا نجات ہندہ بادشاہ اور خدا مانتے ہوئے اس پر اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہوئے ایک طرف تو ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے اور اپنی سزا کا اعتراف کرنا ہے کہ ہم سزا کے لائق ہیں اور دوسری طرف ہمیں یہ ایمان رکھنا اور اس کا اقرار کرنا ہے کہ یسو مسیح میرا نجات دہندہ خاطر جان دے اور مجھے گناہوں سے آزاد کرے میری سزاؤں سے مجھے آزاد کرے وہ مجھے نجات دے دے وہ میرا بادشاہ ہے اور میرا خداوند ہے خداوند یسو مسیح کے بارے میں اگر ہمارا یہ ایمان نہیں کہ وہ میرا نجات دہندہ میرا خداوند اور میرا بادشاہ ہے تو پھر کرسمس سیلیبریٹ کرنا بیکار ہے کیونکہ ہم کرسمس کے مفہوم اس کے ایسنس اس کے پرپس اس کی میننگ کو سمجھتے ہی نہیں تو سیلیبریٹ بھلے کرتے رہیں فائدہ کچھ نہیں ہمیں اپنے گناہوں کو بھی ماننا ہے اور مسیح کو بھی قبول کرنا ہے کہ وہ میرا نجات دہندہ میرا بادشاہ اور میرا خدامند ہے اور یہ میرا ایمان ہے اور میں ساری دنیا کے سامنے اس بات کا اقرار کرتی اور کرتا ہوں کہ میں مسیحی ہوں مسیح میرا خدامند میرا منجی اور میرا بادشاہ ہے کرسمس یہ اقرار اور یہ اطراف کرتے ہوئے منانا چاہیے پرسش کرتے ہوئے ہمیں کرسمس منانا ہے مجوسی آئے تھے اسے سجدہ کرنے کے لئے ہم نے پورب میں اس کا ستارہ دیکھا ہے اور ہم آئے ہیں کہ اسے سجدہ کریں کرسمس پرسش کے بغیر عبادت کے بغیر مکمل نہیں ہے کرسمس کی سیلیبریشن کرسمس کا منایا جانا عید ولادت المسیح شپ کے بغیر ادھورہ ہے نامکمل ہے سو کرسمس عبادت کرتے ہوئے بنائیں اور عبادت کیا ہے یہ کوئی ایک مقصوص ایکشن نہیں ہے یا کوئی تقریب نہیں یہ way of life ہے یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یہ طریقہ حیات ہے یہ چلن ہے ہماری زندگی کا پرستش کریں خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی باپ نے بیٹا بھیجا روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا اور بیٹا مجسم ہوا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی پرستش کرتے ہوئے ہم کرسمس سیلیبریٹ کریں نہ کہ اپنی خوشی کے ایونٹس اور فنکشنز کرتے ہوئے شکر گزاری اور حمد کے گیت گاتے ہوئے ہم کرسمس سیلیبریٹ کریں کیرلز دنیا بھر میں کرسمس سے جڑے گیت کرسمس کے موضوع پر مسیح کی اس دنیا میں آمد کے عنوان پر لکھے ہوئے گیت گائے جاتے ہیں بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں جن میں گائے جاتے ہیں مخصوص عبادات ہوتی ہیں جن میں حمد و سنا کی جاتی ہے اور کرسمس سے متعلق گیت گائے جاتے ہیں کیونکہ یہ روایت ہے آسمان سے اتاری گئے روایت ہے کیونکہ جس رات وہ مجسم ہوتا ہے جس رات اس نے مقدسہ مریم کے بطن سے جنم لیا آسمانی گروہ گیت گاتی ہوئی حمد کرتی ہوئی ظاہر ہوئی ہم بھی شکر گزاری اور حمد کے گیت گاتے ہوئے کرسمس سیلیبریٹ یہ گیت گانا اور گیتوں میں شریک ہونا یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے خوشی سے شاد مانی سے ان گیتوں میں شامل ہوں کیونکہ یہ کرسمس سیلیبریٹ کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہوئے ہمیں کرسمس سیلیبریٹ کرنا ہے ہم لوگوں کو بتائیں کہ کیسے یسو اس دنیا میں آیا کیوں آیا اس کے آنے کا مقصد کیا ہے اور ہم اس کے آنے سے کیا فائدہ پاتے ہیں اور خوشی اور شادمانی اور ہمیشہ کی زندگی اور گناہوں کی معافی اور جلال اور بادشاہت میں خدا کے ساتھ عبدی حیات میں شراکت کا تجربہ پاس سکتے ہوں یہ بیسٹ وے ہے کرسمس سیلیبریٹ کرنے کا لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہوئے ہم کرسمس منائیں شکر گزاری کے طور پر مسیح کے حضور توفے پیش کر کے ہم کرسمس منائے سکتے ہیں جیسے مجوسی توفے لے کر آئے تھے برا سفر کر کے آئے اور مسیح کی خدمت میں توفے پیش کی ہم بھی کرسمس سیلیبریٹ کریں مسیح کے حضور توفہ پیش کر کے شکر گزاری کا توفہ پیش کریں ہاں سونا بھی ہو سکتا ہے کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے جو آپ خدا ون کو دیں آپ اپنی کمائی میں سے خدا کے حضور حدیعہ پیش کر سکتے ہیں آپ خدا کے گھر میں خدا کی کلیسیہ کے انتظام کے لیے خدا کی خدمت ہیں خدا کی خدمت کے لیے خدا ون یسو مسی کے لیے اس کے گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے آپ وہ پیش کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا توفہ کوئی بھی گفت آپ خدا ون کو پیش کر سکتے ہیں اسی لیے کلیسیہ میں یہ روایت ہوتی ہے کہ ایک سپیشل جاتا ہے کہ یہ ہم مسی کو گفت پیش کر رہے ہیں ہم اس کے جنم دن کی خوشی مناتے ہوئے ہم یسو مسی کو توفہ دے رہے ہیں ساری چیزیں جو روپے پیسے سے ہیں سونے سے یا میٹیریل سے بنی مادی چیزیں ہیں یہ بھی آپ ضرور پیش کریں لیکن سب سے بہترین توفہ جو خدا مند کو سب سے پیش کرتا یا پیش کرتی ہوں آج سے تو میرا مالک ہے تو میرا خدا وند اور میرا بادشاہ اور میرا منجی ہے سو کرسمس سیلیبریٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے ہم اپنا آپ خدا وند کے حضور پیش کریں جب ہم اپنا خدا وند کو دیتے ہیں تو ہمارا روزگار اور ہمارے سارے اختیارات سب خدا وند کے ہو جاتے ہیں کچھ بھی باہر نہیں رہتا سب اس کے ہو جاتے ہیں اور جہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ خدا وند کو اس کی ضرورت ہے ہم وہ چیز پیش کرتے ہیں بلکل اس مالک کی طرح جس سے یہ کہا گیا کہ خدا وند کو اس دے دیتے ہیں تو خدا وند ہماری ہر شہ کا مالک بن جاتا ہے خدا وند اور بادشاہ بن جاتا ہے اسے جو کچھ چاہیے ہوتا ہے ہمیں پتا چل جائے خدا وند کو اس کی ضرورت ہے وہ ہم دے دیتے ہیں سو شکر گزاری کے طور پر مسیح کے حضور تحفے پیش کر کے ہم کرسمس سیلیبریٹ کریں کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج یسو تو موجود نہیں ہے بدن میں نہیں ہے کہ جس کو ہم جا کے ہینڈ آور کریں کہ یہ گفت یسو مسیح آپ کے لئے ہے آپ کے جنم کی ہم آپ کے ولادت آپ کے تجسم کی خوشی ہم منا رہے ہیں تو خدا من نے اس کے بارے میں الجھن حل کر دی ہے خدا من یسو نے کہا جب تم ان چھوٹوں میں سے یعنی جو زمین پر بسنے والے انسان محتاجی کی حالت میں ہیں غریبی کی حالت میں اگر تم ان میں سے کسی کی مدد کرتے ہو تم میری مدد کرتے خدا من یسو مسی نے مطی کی انجل پچیس میں باب میں یہ تم سیل کہی میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا میں قید میں تھا تم نے میری خبر لی میں ننگا تھا تم نے مجھے لباس دیا میں بیمار تھا تم نے میری خبر لی لوگ پوچھیں گے خدا من کب ہم نے تجھے ان حالتوں میں دیکھا اور ہم نے تیری مدد کی تو یسوسی نے یہ فرمایا کہ جب تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا کیا تو تم نے میرے ساتھ کیا آج زمین پر کتنے لوگ محتاجی اور غریبی میں ہیں لاچاری اور رفلاس میں غربت میں مجبوری میں کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تو کسی کے پاس لباس کی کمی ہے کسی کے پاس چھت نہیں کسی کے پاس صحت کے لیے علاج کے لیے وسائل نہیں ہے کسی کے پاس تعلیم پانے کے لیے وسائل نہیں اپنی اولاد کی ضرورتیں پوری کرنے کے وسائل نہیں خدامن دیکھ رہا ہے آپ ان چھوٹوں میں سے کسی کی مدد کریں گے تو یہ سمجھ یہ کہ خدامن یسو مسی کو آپ نے توفہ پیش کر دیا ہے اور اس کا بہترین طریقہ کہ کلیسیہ ایک جگہ اپنے توفہ اکٹھے کرتی ہے اور پھر وہاں سے ضرورت کے تقسیم کر دیا جاتا ہے سو مسی عزیز کلیسیہ ہم کرسمس ضرور مناتے ہیں اور منائیں گے جب تک خدا ہمیں توفیق دیتا رہے گا ہم کرسمس مناتے رہیں گے کیونکہ ہم پچیس دسمبر کو کسی یونانی یا رومی دیوتا دیوی یا کسی افسانوی کردار کی یاد نہیں مناتے ہم زندہ خدا جو کامل انسان بنا اس کے اس دنیا میں آنے کی خوشی مناتے ہیں بھلے ہمیں تاریخ کا درست علم نہیں لیکن یہ دن ہم مل کر سیلیبریٹ کرتے ہیں خدا منجس مسی کی اس دنیا میں آمد کی خوشی منانے کے لیے اور اگر کوئی اور دن بھی ہوگا تو کیا مسی کے ساتھ ہماری محبت کم پڑ جائے گی کیا ہم اس کی آمد کی خوشی منانا چھوڑ دیں گے کہ دن غلط ہو گیا تو ہم منانا چھوڑ دیں خوشی کرنا چھوڑ دیں شکر گزاری چھوڑ دیں مسیح مسیح اشتہار دینا چھوڑ دیں لوگوں کو اس کے بارے بتانا چھوڑ دیں نہیں تاریخ کوئی بھی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میری محبت مسیح کے ساتھ ہے اور کوئی مجھے مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا تاریخ کوئی بھی ہو سکتی ہے ہمیں اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی کرسمس نہیں بناتا تو ہمیں اسے تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے لیکن ان لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی کرسمس بنا رہا ہے تو اسے بھی غلط نہ کہیں کیونکہ یہ میرا میرے خداوند کے ساتھ معاملہ ہے مجھے خوشی ہے کہ یسو آیا اور میں بہت سارے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے پچیس دسمبر کو مسیح خداوند کے اس دنیا میں آنے کی خوشی مناتا ہوں سو اس سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے امید کرتا ہوں کہ ہم خداوند یسو مسیح کے اس دنیا میں آنے کے مقصد پر غور کرتے ہوئے حمد اور شکر گزاری کے گیت گاتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اور یسو کو اپنی زندگیاں پیش کرتے ہوئے اپنے وسائل اور توفوں سے اس کی خدمت کرتے ہوئے یسو کے بارے میں دنیا کو بتاتے ہوئے یہ کرسمس سیزن سیلیبریٹ کریں گے اپنے اردگرد خیال رکھئے جو لوگ ضرورت مند ہیں محتاج ہیں خود ان کی مدد کریں یا پھر کلیسیہ تک اپنی مدد پہنچائیں تاکہ سب لوگ مل کر ضرورت مندوں کی مدد کر سکیں خدا مند ہمیں یسو مسی کے اس دنیا میں آنے مقصد پر غور کرنے کی توفیق دیں ہمیں یہ فضل دیں کہ ہم لائق طور سے اس کی خوشی منا سکیں اس کی پرستش کرتے ہو